قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین اللہ جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے افغانستان ایشو پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی ایک ماہ کے لیے صدارت سنبالنے والے بھارت نے پاکستان کو اجلاس میں نہ بلا کر اپنے کی پاؤں پر کلہاری مار لی ہے اور یقین کریں یہ اللہ کی طرف سے ہی ایسا ہوا ہے کہ سلامتی کانسل کے افغانستان ایشو پر بلائے گئے اجلاس میں بھارت کی وجہ سے پاکستان شرکت نہ کر سکا اور اگر پاکستان بھی افغانستان ایشو پر بلائے گئے سلامتی کانسل کے اجلاس میں شرکت کر لیتا تو پاکستان کو بھی ایک سخت موقف افغان طالبان کے خلاف دینا پڑ سکتا تھا لیکن خیر ایسا نہ ہوا دوستو آج کی ویڈیو میں خبر بہت زبردست ہے بائیڈن نے کن اہم نیٹو ممالک سے افغانستان میں دوبارہ واپس آنے کی اپیل کی ہے اور اس ملک نے کیا جواب دیا اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے آئیے ویڈیو کی انتہائی اہم معلومات کی طرف چلتے ہیں دوستو اس وقت امریکہ بڑی طرح افغان ایشو میں پھنس چکا ہے بائیڈن انتظامیہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ افغان ایشو پر کرے تو کیا کرے دوستہ دو روز سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان پر امریکہ اپنے بی ففٹی ٹو بمبار تیاروں سے بمباری کر رہا ہے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ جو بی ففٹی ٹو بمبار تیاروں سے بمباری افغانستان پر کر رہا ہے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس میں افغان طالبان کی نشانہ بن رہی ہیں دوستو امریکہ اس وقت تن تنہا افغان جنگ لڑ رہا ہے ایسے میں امریکی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سب سے بڑے نیٹو اتحادی جرمنی کو افغانستان میں دوبارہ انٹری کی دعوت دی تو جرمنی نے صاف انکار کر دیا اور الٹا یہ کہہ کر امریکہ کو شرمنتہ بھی کیا کہ دیکھو بیس سال ہم خاموشی سے تمہارے کہنے پر افغانستان میں اپنی فورسز اتارتے رہے آج ابھی دو ماہ بھی نہیں ہوئے ہماری فورسز کو افغانستان سے نکلے آج افغان طالبان نے نوے فیصد سے زیادہ افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے جرمنی نے امریکہ سے سوال پوچھا کہ اب جو تم دوبارہ ہمیں دوہزار اکیس میں افغانستان میں فوجیں اتارنے کا کہہ رہے ہو اس پر تمہاری کیا حکمت حملی ہے گزشتہ بیس سال ہم نے کچھ نہیں کیا تو اب ہم کیا خاک کریں گے افغانستان میں جا کر پاکستان جیسا ملک بھی ہمیں کوئی سپورٹ نہیں دے رہا ہماری نیٹو سپلائی پاکستان بند کر چکا ہے فضائی سپیس ہمارے پاس مجود نہیں تو کس سپیس پر ہم دوبارہ افغانستان میں جائیں پہلے اس بات کا جواب امریکہ ہمیں دے پھر ہم افغانستان میں دوبارہ فوجیں بھیجنے کا سوچیں گے دوستو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جرمنی کے وزیر دفاع نے طالبان کے جنگجوہوں کے کندوس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے فوجیوں کے افغانستان واپس جانے کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے جہاں ایک دہائی سے جرمن فوجی تائنات تھے واضح رہے امریکہ کے بعد جرمنی کا دوسرا سب سے بڑا فوجی دستہ تھا دوسری طرف امریکہ کے ایک اور بڑے نیٹو اتحادی نے بھی خوب امریکی صدر اور انتظامیہ پر تنقیدی نشتر چلائے اور بائیڈن کی خوب کلاس لی برطانیہ کے وزیر دفاع بین والس نے امریکی افواج کے انقلاق کے بعد افغانستان کی مدد کے لیے برطانیہ کی قیادت میں نیٹو ممبران اور ہم کھیال ممالک اسکری اتحاد میں شمولیت سے انکار پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ افغان تالبان کے ساتھ تنازع ختم کرنے کے لیے امریکہ کا معایدہ بیکار ہے اتحادی افواج کا انقلاق شروع ہوتے ہی تالبان نے افغانستان کے بڑے علاقے حکومتی افواج سے دوبارہ قبضے میں لینا شروع کر دیئے ہیں اور چھے اگس سے اب تک وہ کئی صبائی دار الحکومتوں کا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں برطانوی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے افغانستان کی مشکلات کا شکار حکومت کی مزید مدد کرنے کی کوشش کو اس وقت دھچکا لگا جب برطانیہ نے اپنی ہم خیال اقوام سے تعبون کے لیے رابطہ کیا انہوں نے کہا میں نے نیٹو اقوام سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس حوالے سے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تقریباً سبی نے نا کی ہے دوستو یہ ہے وہ بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ آج امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی ملک تیار نہیں ہر ملک نے امریکہ کے سامنے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں کہ افغانستان میں اب دوبارہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں اور یقین کریں یہی افغان طالبان کی سب سے بڑی فتح ہے آج امریکہ کا اگر کوئی ساتھ دے رہا ہے تو وہ صرف مودی چائے والا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مودی کا وہ حشر افغان طالبان نے کرنا ہے کہ مودی کی نسلیں یاد رکھیں گی ان اللہ کے بندوں نے امریکہ برطانیہ جرمنی جیسی فورزز کو بیس سال تک افغانستان میں ٹکنے نہیں دیا تو یہ بھارت کس کھیت کی مولی ہے برطانوی وزیر دفاع نے امریکی صدر بائیڈن اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کو ظلیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب وزیر آزم بورس جانسن سے نیچے تک افسردہ تھے کہ ہم نے جو تمام قربانیاں افغانستان کے لیے دین اور جو رقم خرج کی ہے اس کا اقتطام اس طرح سے ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں برطانیہ کے تنہا کردار ادا کرنے کے امکان کا بھی جائزہ لیا جائے گا تاہم برطانوی حکومت کو اپنی سیکیورٹی کے درپیش خدشات کے حوالے سے اپنے وعدوں کی وجہ سے امکان کو ناقابل عمل قرار دیا گیا ہے برطانوی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ جس طرح کی حکمت عملی امریکہ نے افغانستان میں اپنائی وہ انتہائی افسوس ناق تھی آج برطانوی وزیر دفاع بھی وزیر آزم پاکستان امران خان کے موقف کی تائید کرتے نظر آ رہے ہیں افغانستان کا حل افغان طالبان کے ساتھ مل بیٹھ کر کی حل ہونا تھا لیکن امریکہ کے پیچھے لگ کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی دوسرے یہ تو آج میں نے ان دو بڑے ممالک کے بیانات شیئر کی ہیں جنہوں نے امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور افغانستان میں سرعام اپنی شکست کو تسلیم کیا اور طالبان ایک حقیقت ہیں اس بات کو بھی دنیا کے سامنے تسلیم کر لیا دوستو در حقیقت افغان طالبان سرخرو ہو چکے ہیں آج افغانستان میں جو خانہ جنگی ہو رہی ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف بھارت امریکہ کا ہاتھ ہے جو آج اپنے قرائے کے گھنڈوں کو افغانستان بیج کر خانہ جنگی کو مزید ہوا دے رہے ہیں پر امن طالبان کو اشتعال دلوایا جا رہا ہے تاکہ کھٹے کے حالات بدستور خراب رہیں آج امریکی صدر اور سی آئیے چیف سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ افغانستان سے متعلق تمہارے پاس آگے کا کیا لائے حمل ہے کیسے تم پاکستان کی فضائی حدود استعمال کیے بغیر ڈرون حملے کرو گے کیسے تم نیٹو فورسز کے بغیر زمینی حقائق جان سکو گے ان تمام سوالوں کا جواب آج امریکی صدر اور سی آئیے چیف کے پاس نہیں ہے اور یہی اللہ کے بندوں افغان طالبان کی سب سے بڑی جیت ہے دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں